سمستے دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں نے اپنے پیچھلے ویڈیو میں آپ کو بھاپن میں پکنے والے آنولا کا اچار بتایا تھا آج میں اس کو قدو کس کر کے آنولا اور ہری مرس کا اچار بتاؤں گی جو ہی بہت کم تیل اور مسالوں میں تیار ہو جاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں نے آدھا کے لیے آنولا لے لیا ہے آنولا میں ہلکا فلکا داگ ہے تو چلے گا بس آنولے خراب نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ میں یہ موٹا والا قدو کس کر لے لوں گی اور اسی سے میں اپنے سارے آنولا کو قدو کس کر لوں گی پتلا والے سے نہیں کریے گا موٹا والے سے کریے گا یا پھر آپ اس کو چاکو سے بہت پتلا پتلا کٹ کر لیجئے یا تو پھر جو چاپ پر آتا ہے اس میں چاپ کر لیجئے تو اس طریقے سے ہم اپنے سارے آنولا کو قدو کس کر لیں گے میں نے یہاں پہ اپنے سارے آنولا کو قدو کس کر لیا ہے یہ ہمارا ایک سائز میں آولا قدوکس ہو گیا ہے تو آپ اس طریقے سے کریے تو پرفیکٹ بنے گا اور یہ جو بیج ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم سائیڈ رکھ دیتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے میں نے یہاں پر دو سو گرام ہری مرچ لے لی ہے ہری مرچ کو اور آولا کو دونوں کو ہی یا تو میں رات بھر پنکھے میں چھوڑ دوں گی یا دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں سکھا لوں گی تو میں نے اس کو رات بھر پنکھے میں چھوڑ دیا تھا تو یہ دیکھئے یہ بہت اچھا سے سو گیا ہے ہمارے آولا بھی اور ہری مرچ بھی اس طریقے سے کر لیں گے تو آپ اس کو دھوپ میں دکھانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے پیلی والی سرسو لے لی ہے اور یہ جیرہ لے لیا ہے یہ میں نے بہت ہاف ہاف چمچ لیا ہے اور ہاف چمچ کا بھی ہاف میں نے یہاں پر کالی والی سرسو لے لی ہے ایک چمچ میں نے یہاں پر یہ میتھی دانا لے لیا ہے اور ایک چمچ میں نے سونف لے لیا ہے دھنیا کی کونٹیٹی لے لیں گے آپ تھوڑا سا زیادہ کم کر سکتے ہیں تو ان سارے مسالہوں کو اچھے طریقے سے یا تو لو فلیم پر اس کا مویسٹر سوکنے تک سیکھ لیں گے یا پھر آپ اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک باہر دھوپ میں ڈال دیجئے تو اچھا سی مسالہ ہمارا سوک جائے گا اب یہ ہری مرز کو ہم پہلے کٹ کر لیتے ہیں تو آپ ہری مرز کو اپنے حساب سے موٹا پتلا جیسے بھی آپ چاہیں ویسے کٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو بیچ میں سے بھی چیرہ لگا کے بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سوبیدہ ہو ویسے کر لیجئے تو یہاں پر ہم اپنے ساری ہری مرز کو پہلے کٹ کر لیں گے میں نے اس طریقے سے ہری مرز کو کٹ کر لیا ہے اس کو سائیڈ رکھتے ہیں ایک جار لیتے ہیں اور ہمارے مسالے تھوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں تو انہیں ہم پسکے پاورڈر بنا لیتے ہیں اس کو بہت مہین نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا دردرہ ہی پیسیں گے تو یہ دیکھئے میں نے تھوڑا دردرہ پاورڈر بنا کے تیار کر لیا ہے اب یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ چاہیں تو اسے تھوڑا مہین کر سکتے ہیں لیکن اس مسالے میں اچار کا دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ایک ساپ ستھرا سکھا ہوا برطن لے لیں گے تیل کو پہلے تھوڑا گرم کریں گے اور اس کے بعد ہلکا سا اس کو تھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کو برطن میں ڈالیں گے آپ اس طریقے سے بنائیے گا ہلکا تیل گرم کر کے اچار پرفیکٹ بنے گا اس میں سب سے پہلے میں ایک سے ڈیڑھ چمچ ہلی پاورڈر ڈال دوں گی اور دو چمچ کشمری لال مرش ڈال دوں گی اسے کلر اچھی آئے گی تیکھا پن کے لئے میں نے ہری مرش ڈالی ہے ایک ہاف چمچ میں نے یہاں پہ ہنگ ڈال دیا ہے تو چمچ کی سائز چھوٹی تھی آپ اسی حساب سے مسالے ڈال لیے گا تو میں نے سارے مسالوں کو پہلے مکس کر لینا ہے میں نے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب جو ہم نے مسالہ بنا کے تیار کیا تھا اسے میں دو سے تین چمچ ڈال دوں گی میں نے سارے مسالوں کو نہیں ڈالا ہے میں نے صرف جو میڈیم سائز کے چمچیں آتی ہیں اس سے میں نے تین چمچ ڈالا ہے تو تیل تھوڑا سا کم ہے میں نے ایک چمچ یہاں پہ آمچور پاورڈر اور دو چمچ میں نے بھر کے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے نمک کی کونٹیٹی آپ تھوڑا زیادہ رکھئے گا اچار وغیرہ میں تھوڑا نمک زیادہ پڑتے ہیں ان کو بھی اچھے سی مکس کر لوں گی پہلے میں اس کے بعد تھوڑا سا تیل میں اور ڈال دوں گی بہت زیادہ نہیں بس یہ بہت ہی آرام سے فٹا فٹ بننے والا چار ہے جو آمولہ ہے میں اس کو مکس کر لوں گی میں اپنے سارے آمولہ کو نہیں ڈالوں گی میں تھوڑا سا آمولہ کو سکھا کے بعد میں مہدی وغیرہ میں ڈالنے کے لئے رکھ دوں گی تو اپنے آمولے اور ہری مرس کو ہم اچھا سے مکس کر لیں گے تیل اور مسالہ کم ہے تو آپ انہیں تھوڑا ٹائم لے کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ بہت جل اچھا سے مکس ہو جائے گا سارے مسالوں میں یہ تو مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے تیل وغیرہ کم ڈالا ہے تو اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لئے ہم اس میں سفید سرکا یا پھر جو وائٹ وین اگر آتا ہے اس کو ڈال دیں گے یہاں میں نے دو بڑے چمچ لیے ہیں دو میڈیم سائز کے چمچ سے میں نے لے لیا ہے اور اس کو بھی اچھا سے مکس کر لیں گے آپ اس کی جگہ پہ دو سے تین نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس جو سو بھی دھا ہو آپ اس کو ڈال دیجئے یہ ہمارے اچھا سے تیار ہو گیا ہے اچھا ایک جار لیں گے آپ جار کانچ کا لیجئے یا پھر آپ پلاسٹک کا لیجئے گا سٹیل وغیرہ کے برطن میں اچھا رکھنے کی گلتی بلکل نہیں کریے گا تھوڑا سا تیل ڈال کے یہ کوڈنگ ہو گئی ہے اب اپنے سارے جو اچار ہیں اس کو اچار میں بھر دیں گے تو اس طریقے سے دیکھئے میں نے اپنے سارے اچار کو اس میں بھر دیا ہے تیل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم تیل میں بننے والا اچار تیار ہو گیا ہے آپ اس کو ڈھککر لگا کے مت رکھئے آپ اس میں پہلے کپڑے بان دیئے اور اس کے بعد اسے ایک سے دو دن دھوپ دکھا دیجئے اس کو دھوپ میں دکھانے سے کیا ہوگا تو اچار ہمارا سالوں سال خراب نہیں ہوگا اس چیز کا آپ دھیان رکھئے گا تو میں اپنے جو پچھلی ویڈیو میں اچار بنایا تھا میں اس کو بھی تھوڑا دھوپ میں دکھا دوں گی اس کو آپ سپتہ میں ایک سے دو دن کی دھوپ اس کو کافی ہوتی ہے کبھی کبھی آپ اپنی کھڑکی ویگرہ میں اس کو رکھ دیجئے تو یہ اچار لمبے سمیتے چلتا ہے خراب نہیں ہوتا تو میں دونوں کو دھوپ دکھا دوں گی پھر رکھوں گی